اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ امید ہے کہ آپ تمام مذہرات خیریت سے ہوں گے عربی سکھانے کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں مدینہ عرب ایک ریڈر بک جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے آئیے سبق کو بغیر کسی وقفے کے شروع کرتے ہیں الدرس الاول پہلا سبق الدرس الاول پہلا سبق درس سبق کو کہتے ہیں اول پہلے کو کہتے ہیں اور یہ سبق ہے ہادہ کے بارے میں ہادہ 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 کہتے ہیں یہ انگلیش میں اس کو کہتے ہیں دس ہادہ بیتن یہ گھر ہے ہادہ مسجد یہ مسجد ہے ہادہ باب یہ دروازہ ہے ہادہ کتاب یہ کتاب ہے ہادہ قلم یہ قلم ہے پین ہے ہادہ مفتاح یہ چابی ہے ہادہ مکتب یہ ڈیسک ہے ہادہ سریر یہ پلنگ ہے ہادہ کرسی یہ کرسی ہے ہادہ کے ذریعے سوال بھی کیا جاتا ہے جب اگر اس کے شروع میں ماں لگا دیا جائے ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں کسی قریب چیز کی طرف ہادہ اور اسی طرح اگر ہم سوال بنائیں تو ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ بیتن اب ہادہ کے ذریعے سوال ہوتا ہے جب اس کے شروع میں حمزہ لگا دیا جائے فتحہ کے ساتھ ہادہ بیتن کیا یہ گھر ہے نعم ہادہ بیتن جی ہاں یہ گھر ہے ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ قمیسن یہ شرٹ ہے قمیس ہے ہادہ سریرن کیا یہ پلنگ ہے لا ہادہ کرسین یہ کرسی ہے اہادہ مفتاحن کیا یہ چابی ہے لا ہادہ قلمن نہیں یہ پین ہے قلم ہے ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ نجمن یہ ستارہ ہے اب یہ تمرین ہے ایکسسائز ہے مشک ہے یہ مشک آپ نے کرنی ہے کیسے کریں گے اس پر نمبر ڈلے ہوئے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 آپ نے کمیٹس میں جو ہے وہ نمبر ڈالنا ہے اور جواب لکھنا ہے جیسے ماں ہادہ اب یہ نمبر آپ نے اس میں آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے نمبر 1 ڈالا اور لکھا ہادہ مکتبن نمبر 2 ڈالا اور لکھا ہادہ سریرن اس سے آپ کو سبق یاد بھی ہو جائے گا اور کمیٹس کے ذریعے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سبق سمجھ آگیا ہے اسی طرح یہ نو آپ نے پورے کرنا ہے اقرأ وقتب پڑھیں اور لکھیں ہادہ مکتبن یہ ڈیسک ہے ہادہ مسجدن یہ مسجد ہے ہادہ قلمن یہ پین ہے ہادہ سریرن یہ بیٹ ہے ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ کرسی یہ کرسی ہے آہادہ بیت کیا یہ گھر ہے لا ہادہ مسجدن نہیں یہ مسجد ہے ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ مفتاحن یہ چابی ہے اب جب ہم پوچھتے ہیں کہ ماں ہادہ یہ کیا ہے تو ظاہرے ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں یہ کون ہے اس کے لئے عربی میں استعمال ہوتا ہے من ہادہ من ہادہ من ہادہ یہ کون ہے من ہادہ ہادہ طبیبن یہ کون ہے یہ ڈاکٹر ہے من ہادہ یہ کون ہے ہادہ ولدن من حاذا یہ کون ہے حاذا طالب یہ طالب علم ہے سٹوڈنٹ ہے آ حاذا ولد کیا یہ لڑکا ہے لا نہیں حاذا رجل یہ آدمی ہے من حاذا حاذا تاجر یہ کون ہے یہ تاجر ہے ما حاذا حاذا مسجد یہ کیا ہے یہ مسجد ہے اب دیکھیں من استعمال ہو رہا ہے انسان کے لیے اور ما استعمال ہو رہا ہے جگہ اور چیزوں کے لیے حاذا قلب یہ کتہ ہے آ حاذا قلب کیا یہ کتہ ہے لا حاذا قتن نہیں یہ بلی ہے حاذا حمار یہ گھدا ہے آ حاذا حمار کیا یہ گھدا ہے لا نہیں حاذا حصان یہ گھوڑا ہے وما حاذا اور یہ کیا ہے حاذا جمل یہ اونٹ ہے اب دیکھیں جانور کے لیے بھی ما آئے گا صرف انسانوں کے لیے من آئے گا جانوروں کے لیے جگہ کے لیے چیز کے لیے ما آئے گا اور انسانوں کے لیے من آئے گا ما حاذا یہ کیا ہے حاذا دیکن یہ مرغہ ہے من حاذا یہ کون ہے حاذا مدرسن یہ ٹیچر ہے اقرع وقت اس کو پڑھئے اور لکھئے ما حاذا حاذا قلم یہ کیا ہے یہ قلم ہے حاذا کلب یہ کتہ ہے من حاذا حاذا طبیب یہ کون ہے یہ ڈاکٹر ہے حاذا جمل یہ اونٹ ہے آ حاذا دیکن کیا یہ مرغہ ہے نعم آ حاذا قلب کیا یہ کتہ ہے لا آ حاذا قط نہیں یہ بلی ہے آ حاذا حسان کیا یہ گھوڑا ہے لا آ حاذا حمار یہ گھدہ ہے آ حاذا ولد کیا یہ لڑکا ہے نعم من حاذا یہ کون ہے حاذا رجل یہ آدمی ہے اب اس لیسن میں ہم نے کیا سیکھا ما حاذا یہ کیا ہے حاذا کتابن یہ کتاب ہے حاذا کا پہلا استعمال سوال کے ساتھ اور دوسرا استعمال جواب کے ساتھ آ حاذا کتابن آ حاذا سوری آ حاذا بیتن کیا یہ گھر ہے نعم حاذا بیتن جی ہاں یہ گھر ہے لا حاذا مسجد نہیں یہ مسجد ہے اور حاذا کا استعمال من کے ساتھ من حاذا یہ کون ہے اب اس میں نوٹس ہیں وہ ذرا سمجھ لیں پہلے نوٹ کے اندر بتا رہے ہیں کہ حاذا ہم ہا کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اگرچہ اس پہ زبر ہے باوجود اس کے ہے کہ اس پہ زبر ہے اس کو کھینچنا اکارڈنگ ٹو دا رول نہیں چاہیے لیکن پھر بھی ہم اس کو کھینچیں گے جیسے کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے حاذا اسی طرح ہم انگلیش میں کہتے ہیں کہ حاذا بیتن حاذا بیتن دس ازا ہاؤس یہ گھر ہے یہ گھر ہے اب جیسے اردو میں ہے ہے اور انگلیش میں is ہے عربی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں حاذا یہ بیت گھر تو جب دونوں کو ملا دیتے ہیں تو حاذا بیتن یہ گھر ہے دس ازا ہاؤس تو اس کے لیے اور ہے کے لیے عربی زبان میں کوئی الگ سے کوئی ورڈ نہیں ہے بلکہ دو ناؤن کو جب ہم ملاتے ہیں تو وہ is انگلیش کا اور ہے اس میں خود ہی آ جاتا ہے اسی طرح اردو میں ہم کہتے ہیں کہ انگلیش میں کہتے ہیں a house اور the house کوئی گھر اور گھر کوئی خاص جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اردو میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی گھر اور کوئی خاص گھر جس کو انگلیش میں da house کہتے ہیں اور a house کہتے ہیں تو عربی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی گھر کی بات کر رہے ہوں تو ہم اس کے آخر میں تنمی لگا دیتے ہیں بائی تن کوئی بھی گھر اس سے مراد کوئی خاص گھر نہیں ہوتا لیکن جب ہمارے ذہن میں کوئی خاص گھر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم انگلیش میں da لگاتے ہیں تو اس کے لیے al ہے alif lam کو شروع میں لگاتے ہیں al baitu جب ہم alif lam لگاتے ہیں تو تنوین آخر سے گھر جاتی ہے یعنی جب ہم کسی بھی گھر کی بات کر رہے ہیں تو آخر میں تنوین آ جائے گا baitun اور جب کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہوگی تو کیا ہوگا al baitu یہ ہو گیا note number three note number four کے اندر ہے کہ صرف ایک letter کا آپ اضافہ کرتے ہیں haada baitun کے شروع میں a کا ahaada baitun تو یہ اس کو ایک جواب کو ایک statement کو سوال کے اندر تبدیل کر دیتا ہے صرف حمزہ anna ahaada baitun کیا یہ گھر ہے یہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا آپ بتائیے کہ آپ کو یہ سبق کیسا لگا اور اس میں ہماری حوصلہ افضائی کریے بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ